نمشکار دوستو بہت در ساگت آپ کا ہماری چینل آرمین گورنمنٹ تیاری میں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آ چکے ہیں جہاں پہ ہم آج آپ کے لئے سول جکلر کے بہتی مہتوپون پرشن لے کر آئے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو اس کے انسرز بھی اچھے سے بتائیں گے ساتھ میں بچے ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور جب آئیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل پائے ہم آپ کے لوگ جسی طریقے سے بہت ہی مہتوپون پرشن لے کر آتے رہتے ہیں ساتھ میں بچے ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ اس ٹائپ کے پرشن اور بھی دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ ہماری بک کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ہمارے پہلے کومنٹ میں اور ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا اس بک کے اندر آپ کو ہزار سے زیادہ ایم سی کے سال کرنے کو ملے گا اور اس بک کے اندر آپ کو فری موکٹیز بھی دیا ہوا ہے تو اگر اس ای بک کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک آپ کو ہمارے پہلے کومنٹ میں اور ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا بک کا جو پرائز ہے وہ ہم نے مہتر چالیس اوپے آپ کے لئے رکھا ہے اب آئیے بات کے لئے اپنے کوشن کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کوشن جو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہمارے باڈی کا سب سے لارجس گلینڈ کون سا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو چار آپشن دیئے گئے ہیں پینکریاز، لیور، پیٹیوٹیل گلینڈ یا پھر تھائیروڈ گلینڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان چاروں میں سے جو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا وہ ہوگا لیور تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بچوں کہ جو ہمارے باڈی کا سب سے لارجسٹ آرگن ہوتا ہے جو سب سے لارجس گلینڈ ہوتا ہے وہ لیور ہے یہاں پہ آپ ہم سے کون باکس میں اس کا انصر بتا سکتے ہیں کہ سب سے لارجسٹ یومن باڈی کا آرگن کون سا ہوتا ہے نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو سکروی ہے وہ جو سکروی ڈیفیچنسی ہوتی ہے سکروی جو ڈیزیز ہے وہ کون سے ویٹامین کے کمی سے ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو چار آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں جو سکروی ڈیزیز ہے جو ڈیفیچنسی ہوتی ہے وہ ویٹامین سی کے کمی سے ہوتی ہے نیکس کوشن کے بات کریں یہاں پہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کوشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو اکبر سے اکبر کے دوارہ کون سا ریلیجن شروع کیا گیا تھا تو جو اکبر یہاں پہ جنہوں نے ساشن کیا تھا بھارت میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اکبر نے کون سا ریلیجن سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ آپ کو چار آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں مسلم یا پھر دین ایلائی یا پھر بدزم یا پھر صوفی تو یہاں پہ بچہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا جو صحیح انثور ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سی یعنی دین ایلائی جس کو یہاں پہ گوڈ کا ریلیجن بھی کہا جاتا ہے یہ جو ریلیجن تھا یہ اکبر دوارہ شروع کیا گیا تھا نیکس کوشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو سالٹ ریور ہے اس ریور کا کیا نام ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے چار اپشن آپ کو دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں گوڈاوری کرشنا لونی اور ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو سالٹ ریور ہے وہ لونی کو کہا جاتا ہے تو لونی کا جو دوسرا نام ہے سالٹ ریور بھی ہے نیکس کوشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو دسپور سٹی ہے اسم میں وہ کون سے بینک ریور کے بینک پہ لوگیٹڈ ہے یعنی کس ندی کی کرانے پہ بسا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو چار اپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں برہمہ پوترہ گھنگا کرشنا اور نرمدہ اور اس میں سے جو آپ کا صحیح انتر ہو جائے گا وہ یہاں پہ آپ کے لئے بہت ہی آسان ہے اس کا انتر ہوگا برہمہ پوترہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسم میں برہمہ پوترہ ندی بیعتی ہے اور برہمہ پوترہ ندی کے کنارے پر ہی دسپور جو شہر وہ بسا ہوا ہے نیکس کوشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو بیماری ہے وہ کس چیز کی بیماری ہے یہاں پہ آپ کو چار اپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں انفلمیشن آف جوائنٹ یعنی کی جوائنٹ جو ہماری ہوتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ سوجن آنا یا پھر لیور کیڈنی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ بچ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو صحیح انصر ہوگا وہ ہوگا انفلمیشن آف جوائنٹ یعنی کی جوڑوں کا سوجن نیکس کوئشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو سیریحوسیز ہوتا ہے سیریحوسیز آف لیور یعنی کی سیریحوسیز جو بیماری ہے لیور میں وہ کس کے دوارہ ہوتی ہے یہاں پہ چار اپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کوکین الیز ڈی یا پھر الکوہول یا پھر مورفین اور اس کا جو صحیح انصر ہو جائے گا وہ ہوگا الکوہول تو الکوہول کے وجہ سے جو ہمارا لیور ہوتا ہے اس میں یہاں پہ سیریحوسیز کی بیماری ہوتی ہے نیکس کوئشن کی بات کریں تو نیکس کوئشن آپ سے یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ دوہزار گیارہ کا جو سینسس لیا گیا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر دس سالوں کے بعد اندین گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ سینسس لیتی ہے اور آخری جو سینسس ہوا تھا وہ دوہزار گیارہ میں ہوا تھا اور دوہزار گیارہ سے ہی سینسس کے حساب سے کوشن آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جو سب سے کم چائل سیکس ریشو ہے وہ کونسے یہاں پہ سٹیٹ میں ہیں آپ کو چار اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے پنجاب، بیہار، ہریانہ اور اتر پردیش آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو یہاں پہ چائل سیکس ریشو ہوتا ہے وہ نہ پا جاتا ہے کہ کتنے میل پہ کتنے فیمیل ہیں اس کا ریشو یہاں پہ دکھا جاتا ہے اور یہ جو سب سے کم ہے یہ ہوگا ہریانہ میں تو اس کا صحیح انصر جو ہو جائے گا وہ ہوگا ہریانہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہزار میل پہ کتنے فیمیلز ہیں تو وہ جو سب سے کم آتا ہے وہ ہریانہ میں ہیں نیکس کوشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو بولز اور بیر ٹرمز ہے وہ کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ مارکٹ کے ٹرمز ہے اور یہاں پہ چار اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بول فائٹ سٹاک ایکسچینج پولٹکس یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انصر ہوگا وہ ہو جائے گا سٹاک ایکسچینج جو بولز اور بیر ٹرمز ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں یوز کیا جاتا ہے نیکس کوشن کے بات کریں یہاں پہ جو کہ ہمارا آخری کوشن ہے یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دلی کے علاوہ جو اکشردہم ٹیمپل ہے وہ کہاں پہ سٹویٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ کو چار اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے مہراشترہ، ہریانہ، گجرات اور ان میں سے کوئی نہیں اس کا جو صحیح انصر ہو جائے گا وہ ہوگا گجرات ایک تو جو اکشردہم ٹیمپل ہے وہ دلی میں ہے اور دوسرا اکشردہم ٹیمپل آپ کو گجرات میں دیکھنے کو ملتا ہے ہم آشا کرتے ہیں بچہ آپ کو یہ ہمارے کوشن کی سیریز اچھے لوگے ہوگی ہم آپ کے لئے روز جسی طریقے کا کوشن لے کر آتے رہیں گے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ذات اس کو شیئر بھی کیجئے دھنیوار دوستو جہینج جہ بھارت